معروف شوبیس جوڑی ادھاکارہ اکرازیز اور یاسر حسین کے گھر ننہ مہمان آنے کی اطلاع ہے دونوں یا بی بی نے مبہم انداز میں اپنے گھر آنے والے نئے مہمان کی خوشکبری سنائی ہے یاد رہے کہ اکرازیز اور یاسر حسین دسمبر سن 2019 میں رشتہ ازدوائج میں بند گئے تھے اور دسمبر سن 2020 میں انہوں نے شادی کی پہلی سالگیرہ منائی تھی مگر ان کے مددہ ان کے ہاں ننہ مہمان کی آمد کی خبر کے منتظر ہے یاسر حسین نے ادھاکاروں میزبان احسن خان کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ انہیں اکرازیز پہلی نظر میں ہی اچھی لگ گئی تھی تاہم انہوں نے ان سے دوستی کرنے میں وقت ضائع کرنے کی وجہ براہ راز شادی کی پیشکش کی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اکرازیز ان سے گیارہ برس چھوٹی ہے خود سے گیارہ سال بڑے شخص سے شادی کرنے کے سوال پر اکرازیز نے بتایا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ یاسر ان سے بڑے ہیں اور انہیں ہر چیز کا ان سے زیادہ تجربہ اور سمجھ ہے اکرازیز نے بزید بتایا کہ یاسر کے عمروں میں بڑے ہونے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انہیں شوویز انڈسٹری اور زندگی کے مسائل سے مطالق زیادہ معلومات ہیں جو ان کے لئے مددگار ثابت ہو دی ہیں ایک سوال کا جواب میں اکرازیز نے کہا کہ ان دونوں کی پہلی بازارت ملاقات ایک ایوارڈ شو میں ہوئی تھی جس میں اکرازیز کا موبائل فون کھو گیا تھا جب انہوں نے یاسر کو بتایا تو انہوں نے ان کا فون فوری ڈھون کر دیا جس کے بعد دونوں کی دوستی ہو گئی ایک اور سوال پر یاسر حسین نے بتایا کہ جب بھی اکرازیز ان سے کوئی غلطی کرنے پر ناراض ہوتی ہیں تو وقت ضائع کیے بغیر انہیں منانے کے لئے ان کے پیر پڑ جاتے ہیں اکرازیز نے بتایا کہ یاسر حسین ان کے ساتھ ہر وقت مزاگ کرتے رہتے ہیں اور وہ زیادہ تر لطیفے بھی انہی پر بناتے ہیں ایک سوال کا جواب میں یاسر حسین نے انکشاف کیا کہ اس سقت وہ ایک ڈراما اور فلم لکھ رہے ہیں شعوبیس جوڑی کے ہنننے مہمان کی آمد سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال پر اکرازیز نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس خوشکبری کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے کہ وہ کب ہمیں اس لائق بناتے ہیں لیکن یاسر حسین نے کہا کہ جب اللہ چاہے گا تو وہ مدہوں کو بھی خوشکبری سنائیں گے تاہم احسن نے یاسر کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اکرہ کو اصل جواب دینے سے روکا ہے احسن خان نے وضاحت کی کہ ان کے خیال میں شاید اکرہ عزیز یہ جواب دینے والی تھی کہ وہ جلد مدہوں کو خوشکبری سنائیں احسن خان نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے جوڑے کا مطبع کیا کہ وہ آٹھ چاہ نو ماہ بعد اپنے پروگرام کا یہ والا کلپ نکال کر لوگوں کو دکھائیں گے کہ انہوں نے ان کے شو میں ایسی کسی خوشکبری سے انکار کیا تھا احسن خان کی اس بات پر یاسر حسین اور اکرہ عزیز ہنس پڑے ایک اور سوال کے جواب میں یاسر حسین نے واضح کیا کہ انہیں ترکرام میں ارتغل غازی یا وہاں کے فنکاروں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے انہیں صرف پی ٹی وی سے مسئلہ ہے یاسر حسین نے واضح کیا کہ ارتغل غازی ایک اسلامی کہانی ہے اور اس پر پی ٹی بھی خود بھی ڈراما بنا سکتا تھا اور احسن خان جیسے کسی ادھاکار کو مرکسی کردار دیا جا سکتا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا